آگے سنئے تیسوے منٹ کے بعد سے مرزا اس پہ بحث کرتے ہوئے کہتا ہے آپ بے شک نہ مانیں ان کو ڈر لگا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ہے مرزے کا طریقہ وارداد کہ ایک روایت جس میں یہ بات تو بیان ہوئی کہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا لیکن یہ بات بھی کسی صحیح یا حسن سنت سے ثابت ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کو کس صحابی رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کہ تم جا کر عمار بن یاسر کو قتل کر دینا رضی اللہ عنہ یہ بات بھی کہیں ہیں کوئی صحیح سنت سے یا کم از کم حسن سنت سے ہی دکھا سکتے ہیں نہیں یہ مرزا منگول کا طریقہ وارداد ہے کہ روایت میں بات کیا ہوتی ہے لیکن یہ اپنے من چاہے باطل نتائج کے افثانے کیا سنانے لگتا ہے ہم مرزے سے کہیں گے ایسی کوئی بات ثابت ہے تو پیش کریں نہیں ہے تو وسوسے پھیلانے کا یہ باطل کام کر کے اپنے نام عمال کو مزید گندہ نہ کرو آگے سنئے اور مرزا منگول کی طرف سے لگائے مصند احمد کے سکینز کو روک کر تسلی سے پڑھیں اس میں کیا لکھا ہے لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کھولیں مصند امام احمد کیا یہ حدیث ہیں چار تو کرٹیکل حدیث ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے انہوں نے جنگ سفین کے اندر حضرت امار کو شہید کیا پوری زندگی روتے تھے اب آپ ملاحظہ کریں کہ مرزا نے یہاں چند سیکنز میں مصند احمد کی حدیث نمبر سولہ ہزار آٹھ سو اٹھارہ سترہ ہزار ناؤ سو اکتیس سترہ ہزار ناؤ سو انتیس اور چھ ہزار ناؤ سو انتیس پیش کر دی ان میں جو پہلی روایت مرزا نے پیش کی سولہ ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہم اسی کا لگایا ہوا اس کے لگا رہے ہیں غور سے دیکھیں اس میں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ رضا کے یہ الفاظ ہیں کہ اچانک ایک آدمی دوسرے کو بورا بھلا کہنے لگا میں نے کہا خدا کی قسم اگر اللہ نے لشکر میں مجھے تیرے اوپر قدرت دی تو تو جسے حساب لوں گا جنگ سفین کے موقع پر اتفاق کر میرا اس سے آمنہ سامنا ہو گیا اس نے زرہ پہن رکھی تھی لیکن میں نے زرہ کی خالی جگہ سے اسے پہچان لیا اس روایت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کسی کو برا کہہ رہا تھا وہ زرہ پہنے ہوئے تھے اس لیے پوری طرح معلوم نہیں کر پائے کہ یہ کون ہے مزید سنئے ابو الغادیہ کیا فرماتے ہیں میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا بعد میں پتا چلا کہ وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عن وردہ ہیں اب ان الفاظ پر خوب گور فرمائے کہ پہلے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ عمار ہیں رضی اللہ عن وردہ یہ تو ان کی شہادت کے بعد معلوم ہوا کہ یہ عمار بن یاسر ہیں یہ روایت خود مرزے منگول کی پیش کرتا ہے اور اس میں یہ بات موجود ہے لیکن مرزا ان روایات کو پیش کرنے سے پہلے ہی راخضیت کی خدمت بجال آتے ہوئے برینواش کرتا ہے ذہن سازی کرتا ہے اپنا خیال لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالنے کے لیے یہ کہتا ہے ان کو ڈر لگا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہم کہتے ہیں اگر یہ سوال خود مرزے منگول سے ہو تو اس کا کیا جواب ہوگا کیا وہ اپنے اس وسوسے کا دلیل کے ساتھ کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے کہ واقعی کس نے حکم دیا تھا کہ ابو الغادیہ کو یا کسی اور کو کہ جاؤ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عن وردہ کو شہید کر دو نہیں کر سکتا تو پھر مرزے وسوسے ڈالنے کا مقصود سوائے رافضیوں کے تلوے چاٹنے کے اور ان کی گول کیپنگ کرنے کے اور کیا ہے خلاص ہے کلام کہ مرزے کی پیش کردہ مصد احمد کی حدیث نمبر سولہ ہزار آٹھ سو اٹھارہ میں نہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی نے عمار رضی اللہ عن وردہ کو قتل کا حکم دیا تھا اور نہ ہی اس بات کا کہ ابو الغادیہ نے عمار بن یاسر کو اپنا خاص حدف بنا رکھا تھا بلکہ اس کے برعکس یہ بات ثابت ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ابو الغادیہ کو معلوم ہوا اب کم سے کم عقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ باقی باتیں مرزا کی ذاتی اجادات ہیں اس کی افثانہ سازی ہے اس کی مبالخہ آرائی ہے اس کی رنگ امیزی ہے یہ بے وجہ بات کا مدندہ بنا دیتا ہے اور سیدھی سی بات کا ہلیہ بگاڑ دیتا ہے اصل میں یہ پکا کہانی ڈالنے والا ہے اس کی تمام حرکتوں کو اس کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی کا پیش کردہ دوسرہ سکین روایت نمبر 17931 دیکھیں اور خوب غور سے پڑے اس میں بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ کوئی پریپلان باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں ہوئی تھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینے کی بلکہ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ اغضاء نے ان کی شہادت پر پریشانی کے اظہار کیا وہ پریشان ہو گئے البتہ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ کی توجید رسٹ رہی لیکن ان کے دیگر فضائل کو سامنے رکھنے والا کوئی بھی منصف مزاج انصاف وسط بندہ اس کو بہانہ بنا کر ان کے خلاف بدکلامی اور تعانی تشنی نہیں کر سکتا ہاں لیکن جو بغض معاویہ میں مراوہ ہو اس سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے بغض اور کینے کی وجہ سے باز نہیں آسکتا الا ایشاء اللہ اب آئیے مرزے کے پیش کردہ تیسرے سکین کی طرف اور اس میں مصد احمد کی روایت نمبر سترہ ہدار ناؤ سو نتیس خب غور سے دیکھیں عربی مطن اور ترجمہ ایک ہی پیچ پر ہے پھر مرزے کے یہ الفاظ بھی غور سے سنیں پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ امار کا قاتل اور مار لوٹنے والا جہنم کی آگ میں اور اب دوربین لگا کے چیک کریں تلاش کریں کہ اس حدیث میں یہ والے الفاظ جو مرزے منگول نے بیان کیے یا مرزے نے گھڑ دیئے قیب الغادیہ اس حدیث کو یاد کرتے روتے تھے تلاش کریں خوب اچھی طرح تلاش کریں مرزا منگول بھی تلاش کریں اس کے مرزائی فالو ورز بھی تلاش کریں اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانے والے قبر پرست دھوڑا پرست رافضی بھی مل کر سر جوڑ کر تلاش کریں کہ ان کا یہ منگول گول کی پر یہ والی بات کہاں سے گھڑ لائیا وہ رافضیوں کے ہاں مجلس پڑھتے ہیں آواز پہ یاد دیئے اے مرزے دے کانچوی کس نے کوک ماری شیطان نے اے نوی آواز پہ یاد دیئے ان کے بابوں کی طرح اس بابی کو بھی آواز آتی ہے کی تھوڑ کٹ کے لئے آیا ہیں مرزے سانوی دستے ایسا دھوکہ ایسا فرات ایسی کہانی بازی افسانہ تلاشی اور کذب بیانی اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کا مرزہ منگول کو کیا فائدہ ہے تو جوابا ہم ارز کریں گے کہ مرزہ اس طرح کی کہانی بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر گیا کہ ابو الغادیہ بھی اس بات کو حدیث قرار دیتے تھے مانتے تھے جبکہ اس روایت میں اور اس سے پہلے پیش کردہ اس کی طرف سے لگائے حوالوں میں یہ بات ہے ہی نہیں پھر تیسری روایت جو مرزے نے پیش کی سترہ ہدار ناؤ سو رتیس اس کی صرت عربی مطم میں موجود ہے آپ دیکھ لیں اور اس صرت میں حماد بن سالانہ وہ کہتے ہیں کہ اَخْبَرَنَا أَبُوْحَفْسٍ وَكُلْسُومِ ہمیں یہ خبر دی میں ان کی حیثیت کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم دوسرے روایت کلثوم بن جبر یہ روایت وثقہ ہیں لیکن حماد رحمہ اللہ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ الفاظ ان دونوں میں سے کس روایت کے ہیں کہ قاتل عمار جہنمی ہے جب یہ بات واضح نہیں تو علامہ البانی رحمہ اللہ کی تصحیح محتاجِ ثبوت ہے اگر بات اسے صحیح قرار دیتے ہیں تو بعض محدثین نے اسے ضعیب بھی کہا ہے مرزے کا صحت پر ہی اسرار ہے تو ثابت کریں ان دونوں میں سے ثقہ راوی نے یہ الفاظ بیان کیے جبکہ قرآن حکیم کی آیت اصحاب شجرہ کے بارے میں اللہ کی رضا مندی دو ٹوک وعدے کر رہی ہے ثابت کر رہی ہے اور یہ بالکل قطعی اور یقینی بات ہے اس کے خلاف واقع ہونے والی خبر جو سندن بھی مشکوک ہے وہاں تو یہ واضح نہیں کے الفاظ کی سراوی کے ہیں پھر یقینی بات کو چھوڑ کر مشکوک چیز میں اسرار وعد غلطی یا زد کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یاد رہے کہ سورة الفتح کی آیت نمبر اٹھارہ میں ان کے لئے اللہ مالک نے رضا مندی کا اعلان کیا ہے اور قرآن مجید کی سورة توبہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں اللہ مالک کیا فرماتا ہے وَرِضُوَانُمْ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرَ اور اللہ کی طرف سے رضا مندی سب سے بڑی ہے کیا معنی کہ سب سے بڑی چیز اللہ کی طرف سے رضا مندی کا اعلان ہے جو صحابہ کو حاصل ہو چکی ہے کاش مرزا منگول اور اس کے فالوورز ان آیات پر غور و فکر کریں تو جن کے لئے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا ان کے خلاف باتا براب اپنڈا کرنے سے بعد آ جائیں اور اگر جانتے بوجھتے زد میں آ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر کیوں باز آنے والے ہوں گے پھر تو لگے رہیں گے اب آئیے اس بارے میں اس تقریر میں مرزے کی جانب سے پیش کردہ آخری اور چوتے سکین کی طرف جو مصدد احمد کی روایت چھ ہزار ناؤ سو نتیس ہے مرزے نے عربی مطن اور ترجمہ دونوں ساتھ لگا رکھا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے حمدلہ بن خویلت کا بیان ہے کہ میں معاویہ کے پاس تھا رضی اللہ عنہما اِذْ جَاءَهُ رَجُلَان يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّار کتنے من کے پاس دو آدمی آئے یہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کے سر کے بارے میں جھنگل رہے تھے يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَنَا قَتَلْتُهُ ان دونوں میں سے ہر ایک ہی کہہ رہا تھا کہ میں نے انہیں قتل کیا ہے اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تم دونوں ایک دوسرے کو مبارک بات دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اس روایت میں تو یہ بات ہے کہ دو اور لوگ بھی تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عمار رضی اللہ عنہما کو قتل کیا تو آپ صرف ابو الغادیہ رضی اللہ عرضا کو قاتل کیوں قرار دے رہے ہیں آخر آپ نے اس تقریب میں یہ بات کیوں بیان نہیں کی اور انڈر لائن کرتے ہوئے اس بات کو پوائنٹ اونٹ کیوں نہیں کیا ہائلائٹ کیوں نہیں کیا اگر مرزا یہ کہتا ہے کہ آپ کی علامہ البانی اور شیخ زبیر نے بھی صرف ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ وردہ کو قاتل بتایا تو ہم ارز کریں گے ہم نے اپنی کسی بزرگ کو معصوم نہیں مانا ان سے غلطی ہو سکتی ہے بلکہ ہوئی ہے لیکن مرزا تو کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں پھر اپنی پیش کی ہوئی اس روایت کو چھوڑ کر بابوں کی پیروی کر کے بابی کیوں بن گیا جائلی کتابی اور اصلی بابی اس کا جواب دے مرزا جب ان باتوں کا جواب دے گا تو ہم مزید تفصیل ارض کریں گے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آگے بڑھنے سے پہلے بس اتنا عرض کرتے ہیں کہ مرزا کے پیش کی اسکین سے روگ میں آنے والے بھائی دوسروں پر بے وجہ روگ جھائنے والے بھائی یہ بھی دیکھ لیا کریں ان حوالوں میں لکھا کیا ہوتا ہے اور مرزا بتا اور بنا کیا وہاں ہوتا ہے اس کی جو کہانی کرانے کی عادت ہے اس کو چھوڑ کر ذرا اس سکین کو قریب کر کے پڑھ بھی لیا کریں